بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں رجی بن حسن باج باؤں ناظرین اکرام عمران خان پر اللہ تعالی کی کوئی خاص مہربانی ہے خاص کر رہاں میں کوئی اس بندے کے اوپر یا اللہ تعالی کو اس بندے کی کوئی خاص ادا ہے جو بہت پسند ہے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ پورا نظام خلاف ہو چیزیں الٹ پلٹ ہو رہی ہو ڈسینز لے لیے گئے ہو فیصلے تیک کر لیے گئے ہو پلان پر عمل درامت جاری ہو اور پھر بھی ہر دفعہ ہر بار ہر اس ٹائم جب عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا ایک لمبا پلان ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا ایکزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کچھ نہ کچھ اور ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی فائدہ عمران خان کا ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کل کو کیا ہوگا لیکن مجھے ابھی تک پتا ہے کہ اس بندے پر اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم ہے یعنی ہر چیز آٹومیٹگلی درست ہوتی جاتی ہے آج جو خبر سامنے آئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے دو تین ویسے تو بڑی خبریں ہیں لیکن ایک سب سے امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کا سب سے بڑا مطالبہ ایک بہت بڑا مطالبہ منظور کر لیا گیا ہے قبول کر لیا گیا ہے اب عمران خان کا یہ مطالبہ کیا اس طرح سے قبول کیا گیا ہے کہ عمران خان کو کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہم آپ کا مطالبہ قبول کر لیتے ہیں آپ جو ہے نا وہ دوسرے طرف یہ کہلیں نہیں یہ تھوڑا مختلف کام ہوا ہے یعنی کہ مجبوری مان گئی عمران خان کا مطالبہ قبول کرنا تو یہ بہت بڑا مطالبہ ابھی جو ہے نا وہ منظور بھی ہوا ہے یہ بہت بڑا بریک تھو بھی ہے اور پی ڈی ایم کے کانوں سے دھومیں بھی نکلے ہوئے ہیں اور وزیراعظم صاحب جا بھی رہے ہیں بیسے تو وزیراعظم صاحب جا رہے ہیں لیکن یہ ذرا تھوڑا سا الگ معاملہ ہے تو ہوا کیا اور کون سا مطالبہ اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو بیگرونڈ بتا دوں پھر میں آپ کو اتا دیتا ہوں کہ عمران خان کا کون سا مطالبہ مانا گیا ہے دیکھیں ناظرین کرام تین چیزیں تیہ کی گئیں سب سے پہلا عمران خان کو سسٹم سے اٹھ کیا جائے کر دیا کیا دوسرا عمران خان کی پارٹی کو جو ہے وہ بہلکل توڑ پھوڑ دیا جائے اس کو بہلکل حصے بخیہ کر دیا جائیں وہ ہو گئے تیسرا یہ تیہ کیا گیا کہ عمران خان کو دوبارہ پاور میں واپس آنے سے روکا جائے اب اس کے اندر ایک ہرڈل تھی اور وہ ہرڈل یہ تھی کہ عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اگر ٹائم پہ الیکشنز ہو جاتے ہیں اور عمران خان ان میں لڑتا ہے تو جو ووٹ بینک ہے وہ اپنا کردار دا کرے گا اور اس سے عمران خان دوبارہ جو ہے وہ وزیراعظم مانجھے گا تو اس کے لیے بھی دو چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ عمل ہوا ایک یہ تھی کہ جو الیکشنز ہو وہ اپنے ٹائم پر نہ ہو اور ایک خاص قسم کا ایک ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ آئے اور وہ ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ جو ہو وہ تھوڑا سا لمبا چلے یعنی کہ پانچے مہینوں تک چلے اور پانچے مہینوں تک چل کر وہ ایکانومی ملک کی ایکانومی کو بہتر کرے چیزوں کو بہتر کرے اور اس کے بعد الیکشنز ہو اور پاور کو جو ہے نا وہ دے دیا جائے لیکن یہ یہ جو یہ معاملہ نا یہ پانچے مہینے تک چلنے والی گورنمنٹ کا معاملہ یہ عمران خان کو کسی طور پر بھی سوٹے بل نہیں تھا تو عمران خان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا دیکھیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ وقت پر کروائے جائیں یہ جو ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ یا پانچے مہینے کا لمبا نگران سیٹ اپ یہ کسی طور پر بھی عمران خان کو سوٹ نہیں کرتا ہے اچھا یہ سوٹ پیپلز پارٹی کو بھی نہیں کرتا ہے لیکن نون لیگ کو بہت سوٹ کرتا ہے دبائی کے اندر ایک ملاقات ہوئی اس ملاقات کے اندر یہ تیہ کیا گیا اور نون لیگ یہ کہتی تھی کہ مارچ کے اندر الیکشنز کروائے جائیں جبکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے نہیں وقت پر الیکشنز کروائیں ٹھیک ہے ساٹھ دنوں کی بجائے آپ نوے دن کروائیں لیکن آپ وقت پر الیکشنز کروائیں اب دونوں کا اس معاملے کے اوپر اتفاق نہیں ہوا اور انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ یہ معاملہ نگران حکومت پر چھوڑ دیتے ہیں اور الیکشن کمیشن پر چھوڑ دیتے ہیں اب یہاں پر بھی نگران حکومت اور الیکشن کمیشن پر چھوڑنے کا معاملہ یہ ہے کہ الیکشنز جو ہے وہ مارچ کے اندر ہوں گے پھر آپ کو پتا ہے اسلامباد کا ایک ٹاؤٹ صافی ہے اس نے تو یہ لکھ رکھا ہے اور میں اس کی انفرمیشن پر کبھی بھی شک نہیں کرتا ہوں کیونکہ اس کے وہ ویل کنیکٹڈ ہے مجھے اس سے اختلاف ضرور ہے لیکن وہ ویل کنیکٹڈ ہے یہ سارے مانتے ہیں اس نے یہ لکھ رکھا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ مارچ کے اندر ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز مطلب آپ یوں سمجھے کہ پیپلز پارٹی کی ریزیسٹنس بھی ختم ہوگی سارا کچھ ہوں گے تو الیکشنز جا رہے تھے مارچ کے اندر اور یہ عمران خان کے لیے اس لیے نقصان دے تھا کہ اگر مارچ تاک الیکشنز جاتے ہیں تو پھر عمران خان کی جو رئی صحیح پارٹی ہے نا مطلب ویسے تو پارٹی انٹیکٹ ہے لیکن وہ جو بندے توڑنے کا عمل ہے وہ جو بھی رک گیا ہے وہ تیز ہو جائے گا اور اس سے عمران خان کے ووٹ بینک پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا لیکن عمران خان کی پارٹی توڑنے کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹائم مل جائے گا اور آسانی ہو جائے گی اور یہی شاید پلان تھا اور یہی گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ پلان کیا تھا اور یہی موجودہ حکومت نے پلان کیا تھا اب ساری چیزیں تیہ تھی اور یہی ہونا تھا کہ مارچ کے اندر الیکشنز ہونے ہیں لیکن یہاں پر میں بار بار جو کہہ رہا ہوں کہ ناظرین کرام اس بندے پر اللہ تعالی کی مربانی ہے یا اس بندے پر اللہ تعالی کا کوئی خاص کرم ہے کہ چیزیں ہمیشہ اس کے خلاف ہوتے 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 اچانک اس کے حق میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا مطلب سمجھ ہی نہیں آتی چیزیں اس کے حق میں کیسے ہو گئی ہیں تو ابھی بھی کچھ اسی طرح کا ایک ابھی بھی سمجھ لیں جائے کہ کرشمہ ہوا ہوا یہ کہ ناظرین کرام جب یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہاں پر ہو رہی تھیں اور معاملہ جو ہے نا وہ بن رہے تھے تو جو انٹرنیشنل ادارے ہیں انہوں نے بیچ میں انٹروین کیا سب سے پہلے آئی ایم ایف آئی ایم ایف نے جو ہے نا وہ یہ کہا کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہونے چاہیے اور وہ جو ڈیل ہوئی آئی ایم ایف کی ضرورت بھی تھی تو اس کے اندر یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ان کا پوائنٹ تھا اور یہ بات جو میٹنگ ہوئی عمران خان کے ساتھ اس کے اندر بھی آئی ایم ایف نے کہی تو سب سے پہلے آئی ایم ایف آیا دوسرے نمبر پر یورپی یونین اور آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ وہ جو ٹریڈ کے لیے خاص فیسلیٹیز پاکستان کو ملتی ہیں ٹھیک ہے اور یورپی یونین نے کہا کہ وہ پھر جو ہے نا وہ آپ فری این فری الیکشنز کروایے اور ٹائم پر الیکشنز کروایے اور ای ایو نے جو ہے نا وہ اس کے اندر جو بہت بڑا کردار ادا کیا اب انہوں نے بازو مروڑ کے اب یہ نہیں ہے اب بازو مروڑ کے یہ کہہ دیا کہ بھجن جو ہے نا وہ اس گورنمنٹ کو یا جن کا یہ کام ہے یہ گورنمنٹ کا کہ بھئی الیکشنز کا کروانے ہے تو انہوں نے بازو مروڑ کے کہا بھئی الیکشنز جو ہے نا وہ آپ کو ٹائم پر کروانے پڑیں گے یہ نہیں ہوگا اب یہاں پر انٹرسٹنگ چیز ہے اب انہیں یہ لگتا ہے یعنی کہ گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان نے شاید لابنگ کی ہے لابنگ کر کے اس نے کیا کیا ہے کہ آئی ایم ایف سے بھی رابطہ کیا اور یورپی یونین سے بھی رابطہ کیا اور یورپی یونین اور آئی ایم ایف سے رابطہ کر کے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں اور ہمیں جو ہے نا وہ الیکشنز ٹائم پر کرا کر دیں لیکن ان کی یہ غلط فہم ہے اس کے اوپر آج ایک وضاحتی ٹویٹ آیا ہے اسی سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے اور وہ یہ ہے حماد عظر صاحب جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا انہیں یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے از خود رابطہ کیا آئی ایم ایف سے اور آپ کی حمایت حالانکہ آئی ایم ایف نے تحریک انصاف سے از خود رابطہ کیا اور کہا آپ کی حمایت پر اس پروگرام کی منظوری کے لیے بہت ضروری ہے پھر ای ایو کی سفیر نے از خود بیان دیا کہ جی ایس پی کی رینیوئل کے لیے ملٹری کورٹ تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن اور دیگر معاملات پر تشویش ہے انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے لہذا تحریک انصاف پر غصہ لیے یعنی کہ ای ای ایم ایف کو کچھ نہیں کہہ سکتے یا ای ای ایو کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو پھر غصہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے یعنی کہ بات کو سمجھے گا بات اب ہو گئی ہے بہت انٹرسٹنگ بہت بڑی دلچسپ یعنی کہ دنیا بزاتہ خود بول لی ہے ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل بھی نہیں امران خان کے حق پر بیان دے رہا ہے جبکہ میں نے صبح والی ویڈیو کے اندر آپ کو وزات کی ہے کہ اسرائیل کا امران خان کے حق میں کوئی بیان نہیں آیا اور یہ کوئی اس طرح کی جو ہے وہ بات نہیں ہے اب جب انہوں نے یہ کہا تو پیپلز پارٹی جو پہلے چاہتی تھی ناظرین اکرام جو ہے نا وہ وقت سے پہلے گھر جا کر اپنی تین مہینے کٹنے اور جو ہے وہ سیو کر لیں گے اسمبلی تحلیل کی جو ہے نا وہ ڈیٹ آگئے وہ کس طرح سے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں پی پی has proposed to dissolve assemblies on 8th of August 2023 says federal minister نوید کمر at the parliament house پی پی نے کہا ہے جناب آٹھ اگست کو سمبلیاں آپ تحلیل کر لیں he further noted that caretaker setup should not go beyond it's constitutional tenure اور جو آپ کی نگران حکومت ہوگی وہ اپنے جو constitutional tenure ہے اس سے آگے نہیں جائے گی تو لہٰذا یہ تیہ ہو گیا اور انہیں کہا کہ جناب اب یہ نہیں ہوگا تو اندر کھاتے ناظرین کرام ہم نون لیگ کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی اور سب کو سمجھ آگئی ہے اور اب یہ جمہوری بننے کی کوشش کریں گے جبکہ اصل کہانی کچھ اور ہے اصل کہانی میں نے آپ کو بتا دی کہ جو caretaker setup ہے وہ اپنے tenure سے open جائے گا اور مارچ کے اندر یہ نہیں کہ خبر یہ ہے کہ مارچ کے اندر elections نہیں ہو رہے ہیں elections جو ہے نا وہ جلدی ہو ہاں یہ تیس یہ اپنے وقت سے پہلے گورنمنٹ کو ختم کریں کہ تاکہ ان کو تیس تین مہینے کا ٹائم مل دے اور ان تین مہینوں کے اندر جو ہے نا وہ یہ کچھ نہ کوئی ہینکی پھنکی کر کے عمران خان کی پارٹی کے توڑ سکے لیکن یہاں پر بھی ایک خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جب caretaker setup آئے گا تو جو ادھر کہانیاں ان کے ساتھ ہوئی ہیں وہ کچھ اور ہی جو ہے نا وہ صورتیال اکتیار کا لے جنگی اور caretaker setup آنے کے بعد چیزیں کس طرف جاتی ہیں they never know ٹھیک ہے تو یہ ایک معاملہ ہے اور ان کے لیے جو ہے نا وہ چیزیں خراب ہو گئے ہیں جبکہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے عمران خان مزید منزل کے قریب آیا ہے عمران خان کی بہت بڑی مشکل حال ہوئی ہے جو یہ کرنا چاہتے نہیں تھے لیکن جو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی جب مربانی آپ پہ ہو تو وہ چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں ایک اور بڑی خبر سننیں وہ یہ ہے کہ جناب میں نے آپ کو مولانا فضل الرمان صاحب کے بارے بتایا کہ مولانا فضل الرمان صاحب کا پھٹا پھٹا پڑ گیا ہے تو کل ایک ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر مولانا صاحب اور ان کے بیٹے اور یہ ملاقات ہے ہوئی تو اس کے اندر ایک چیز کہی گئی ہے اور وہ یہ کہی کہا گیا ہے کہ جناب ٹھیک ہے اگر آپ جو ہے وہ پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک سال کے لیے مدد بڑھا دیں اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر مولانا فضل الرمان صاحب نے صدر پاکستان کی جو ہے نا وہ سیٹ مانگ لیا ہے کیونکہ سپٹمبر کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں جناب صدر آریف الوی صاحب تو مولانا فضل الرمان صاحب کا دل یہ ہے کہ آریف الوی کے بعد میں صدر پاکستان من جاؤں لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دونوں کو اس کے اوپر جو ہے نا وہ اتراز ہے اور دونوں اس معاملے کے اندر جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہتے کہ مولانا فضل الرمان جو ہے نا وہ صدر پاکستان منے لہذا ان کے آپس کے اندر اختلافات بڑھ چکے ہیں دوسرا ایمل ولی خان صاحب یعنی کہ یہ آپس میں اس طرح سے پھٹ گئے ہیں آپس میں اس طرح سے مدد ان کے معاملات خراب ہو گئے ہیں کہ ایمل ولی خان بھی ان کے خلاف جو ہے نا وہ بیانات دے رہے ہیں مولانا فضل الرمان کے خلاف بیان دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا لبادہ آڑ کر کچھ لوگ کرپشن کر رہے ہیں یہ پنجاب جو کیپی کے حکومت کوئی حلوہ نہیں ہے اور دس طرح کی ساری باتیں جو ہے نا وہ کی جا رہی ہیں اور یہاں پر بھی جو ہے وہ ناظرین کرام ایک ٹھیک تھا مسئلہ جو ہے وہ پڑا ہو گا ہے مولانا فضل الرمان صاحب کو ہر طرف جو ہے نا وہ پرشانی ہے پرشانی ہے وہاں پر ایمل ولی سانس نے لینے دے رہا یہاں پر شباز شریف اور عاصف زرداری جن کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھ کر سازش کر کے عمران خان کی گورنمنٹ کو گرایا تھا عمران خان کو وزارت عظمہ سے ہٹایا تھا عمران خان کو جو ہے نا وہ ٹائن ٹائن فش کروایا تھا آج ناظرین کرام ہوا یہ ہے آج ہوا یہ ہے کہ وہی جو ہے نا وہ معاملہ اب ان کے جو ہے وہ گلے پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اب ایک اور بات سن لیں اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ ویڈیو جو ہے نا وہ تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ خوڑیاں کے اندر آج خوڑیاں کے اندر جو ہے نا تیس جولائی کو میرے خیال سے خوڑیاں کے اندر شباز شریف صاحب کا جلسہ رکھا گیا ہے تو اس کے لیے یہ وہاں پر ایک اور عمران خان صاحب نے بھی اس کو ٹویٹ کیا پندرہ اکڑ کے اوپر مکہی کی تیار فصل کو پندرہ اکڑ پر تیار فصل کو جو ہے وہ انہوں نے کٹ دیا ہے اور مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ بنانا ہے پندال پورا بنانا ہے اور پندال سے جانا تھا اور اس کے لیے پوری جو تیار فصل تھی اس کو گرا دیا گیا ہے اس کو کٹوا دیا گیا ہے تو ہم یہاں تک جو ہے وہ ناظرین کرام گر چکے ہیں اور یہاں تک جو ہے نا وہ ہم چلے گئے ہیں عمام کے لیے کچھ بھلا تو کر نہیں سکتے لیکن ان کی مشکلات کے اندر جو ہے نا وہ اضافہ ضرور کیا جا رہا ہے تو ابھی کچھ خبریں اور بھی آ رہی ہیں کچھ اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں تیزی سے آپ کو پتا ہر دن نئی سے نئی اپڈیٹ جانا ہوتی چلی جا رہی ہیں پاکستان کے اندر کل کیا ہو کس طرح سے چیزیں تبدیل ہو اتنی تیزی سے صورتح البدر لی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی ہے سو دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے آج تک کے لیے عمران خان کے لیے بہت بڑی خبر ہے ایک بہت بڑا مطالبہ جو اللہ کی طرف سے منظور ہو گیا وہ یہ ہے کہ الیکشنز وقت پر ہونے جا رہے ہیں اپنا خیال لکھے خدا حافظ پاکستان